سورج سوہ نیزے پر آنا محاورہ تھا لیکن اگر آپ نے سچ مچ آگ برساتے سورج کو سوہ نیزے پر آ کر کہہ ڈھاتے دیکھنا ہے تو مہنجو دوڑوں جلیں جی ہاں وہی مہنجو دوڑوں جو کسی دور میں دنیا کی ترقی یافتہ اور جدید ترین تہذیب کا گھر تھا آج وہی مہنجو دوڑوں اس وقت شدید گرمی کا مرکز بن چکا ہے بلکہ آج کی تاثرین خبر کے مطابق دیکھا جائے تو دنیا میں سب سے زیادہ گرم مقام مہنجو دوڑوں کو قرار دیا گیا ہے جہاں سورج کا پارہ 52 ڈگری سینٹی تک ریکارڈ کیا گیا ہے قدرتی آفات سے نمٹنے والا پاکستانی ادارہ ڈی ایم میں ملک بھر میں گرمی کی شدید لہر کے بارے میں وارننگ جاری کر چکا ہے اور ادارہ نے پنجاب اور سندھ میں درجہ حرارت 6 سے 8 ڈگری سینٹی گریڈ معمول سے زائد یعنی 45 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ کا بتا چکا ہے پچھلے کوئی سالوں میں موسمیاتی تبدیلی میں پریشان کن رجحنات دیکھنے کو ملے ہیں نئی تحقیق سے پتا چلتا ہے کہ گزشتہ سال شمالی نصب قررہ موسم گرمہ دو ہزار سالوں میں سب سے زیادہ گرم تھا اٹھارہ سو پچاس میں ریکارڈ شروع ہوا تھا جو کہ دو ہزار تیس میں مجموعی طور پر عالمی سطح پر گرم ترین سال رہا یہ دادو شمار گلوبل وارننگ کی حقیقت کو واضح کرتے ہیں جس کا ذمہ دار صرف اور صرف انسان ہے اس زمین پر انسانی سرگرمیاں ہیں جو نہ صرف محول کو نقصان پنچا رہی ہیں بلکہ محولیاتی اور موسمیاتی تبدیلیوں کا باعث بھی بن رہی ہیں دنیا اس سے متاثر ہو رہی ہے لیکن پاکستان میں صورتحال انتہائی سنگین ہے پاکستان اس وقت محولیاتی تبدیلیوں سے متاثر ہونے والے دنیا کے ٹاپ ٹین ممالک میں شمار کیا جاتا ہے جو موسمیاتی تبدیلیوں سے ہر سال عربوں کھربوں کا نقصان برداشت کرتا ہے پاکستان کو شدید گرمی کی لہر غضبناک سلا بے موسمی اثرات کا سامنا ہے جس نے اس کی معیشت، محول اور معاشرے کو ہلا کے رکھ دیا اس سال بھی ہیٹ ویو نے پاکستانیوں کو جھلسنے پر مجبور کر دیا کراچی پہلے ہی محلک ہیٹ ویو کا مشاہدہ کر چکا ہے جس میں 2015 میں 1200 سے زائد اموات ہوئیں اور 2018 میں صرف تین دنوں میں 65 اموات ہوئیں 2023، 2000 سالوں میں سے گرم ترین موسمیں گرمہ رہا اب اس کی اصل وجہ گلوبل چینج اور کلائمٹ چینج ہوتا ہے لیکن کیا صرف یہی ایک وجہ ہوتی ہے؟ نہیں آئیے جانتے ہیں وہ کون سی دوسری وجہ ہے اور اس سے بچنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اس طرح کا موسم صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ درتی کے کونے کونے میں دیکھنے کو مل رہا ہے دنیا کے بیشتر ممالک میں اس سال فلڈز آئے اور وہ بھی بہت خوفناک تک برازیل میں ایک اشاریہ پانچ لاکھ سے زائد لوگ ڈسپلیس ہو گئے پورے کا پورا شہر پانی میں ڈوب گیا اور یہی حال ساؤتھ افریقہ کا رہا انہوں نے تو دوسرے ممالک سے پانچ اشاریہ پانچ بلین کی ریکویسٹ کی دی تاکہ بھوک آف لاس کی نوبت نہ آ جائے اس سب تباہی کے پیچھے ایک واقعہ ایسا ہے جس سے سب سے زیادہ قصور وار ٹھہرائے جاتا ہے اور وہ ہے ایل اونینو ایک ایسا قدرتی سائیکل ہے جو ہر پانچ سے سات سال میں دیکھنے گمیتا ہے لیکن کلائمٹ چینج کی وجہ سے یہ اور ایکسٹریم پر چلا جاتا ہے اس سائیکل کا پورا نام ایل نینو ساؤدن اوسیلیشن ہے یعنی ای این ایس او ورلڈ ہیلتھ اورگنیزیشن کے مطابق اس کی وجہ کلائمٹ چینج ہوتا ہے لیکن یہ دوسری وجہ ہے اور پہلی وجہ زمین اور سورج کا تعلق ہے زمین جو سورج کے گھومتی ہے جس کی وجہ سے موسم بدلتے ہیں گرمیوں کے بعد سردیاں اور سردیاں کے بعد گرمیاں دیکھنے کو ملتی ہیں لیکن دوسرا سب سے بڑا اثر ایل نینیو کا ہی پڑتا ہے کیا ہے یہ ایل نینیو یہ ایک ایسی چیز ہے جو پیسیفک اوشن میں دیکھنے کو ملتی ہے پیسیفک اوشن دنیا کا سب سے بڑا اور گہرا سمندر جو کہ ایشیا اور امریکہ میں دیکھا جاتا ہے اس اوشن میں ہوایں چلتی ہیں اور ایسٹ سے ویسٹ کی ڈیریکشن میں چلتی ہیں اب اس اوشن میں جو پانی ہے وہ ویسٹ کی طرف جانے لگتا ہے یعنی اسٹریلیا کی طرف چلا جاتا ہے اور جو سرفیس کا پانی اس طرف فلو کرتا ہے تو ایسٹ کی طرف سے جو پانی ہوتا ہے وہ اوپر آ جاتا ہے اور جو پانی نیچے سے اوپر آتا ہے وہ دیفینیٹلی تھنڈا ہی ہوتا ہے اس حساب سے گرم پانی اسٹریلیا کی طرف چلا جاتا ہے اور تھنڈا پانی ساؤتھ امریکہ کی طرف اور جو پانی گرم ہوتا ہے وہاں پہ ایویپوریٹ ہو جاتا ہے اور اس ایویپوریشن کی وجہ سے بادلوں کی فارمیشن ہوتی ہے اور زیادہ بارش دیکھنے کو ملتی ہے اسٹریلیا میں لیکن اب یہ سوچا جائے کہ ہوایں چلنا کم ہو گئی ہیں اتنی تیزی سے ہوایں نہیں چل رہی ہیں اوشن سے تو کیا ہوگا اب سرفیس پر جو گرم پانی ہے وہ گرم ہی رہے گا اور اسٹریلیا کا ریجن ڈرائی ہو جائے گا اور یہی فینومنہ ہے ایل نینیو کا لیکن یہ کبھی چار سال بعد ہوتا ہے تو کبھی پانچ سال بعد لیکن جب یہ ہوتا ہے تو دنیا بھر کے موسموں کے پیٹرنڈ بدل جاتے ہیں اور ایل نینیو کی وجہ سے دنیا بھر میں سلاب کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے پاکستان زمید مختلف ممالک میں شدید گرمی دیکھنے کو ملتی ہیں اب سائنٹیس کا ماننا ہے کہ انسانوں کے دوبارہ کیے گئے کلائیمنٹ چینج کی وجہ سے ایل نینیو کا اثر اور زیادہ بڑھتا جا رہا ہے ایل نینیو کی وجہ سے ہی فلرڈز اور ہیٹ ویوز زیادہ خطرناک بنتے جا رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ کل نینیو میں صرف دو بار ہی ہیٹ ویوز کی وارننگ دی گئی ہے پہلی بار دوہزار سولہ میں تھا اور دوسری بار دوہزار چوبیس میں اب اس کا حل کیا ہے؟ اب اس کا حل صرف یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ درخت اور پارک بنائے جائیں تاکہ ہیٹ ویوز کا اثر کم سے کم ہو زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہے